الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی سید الانبیاء و المرسلین و علیہ و صحبہ اجمعین انتہائی عزت و احترام تعظیم و تقریم اور تزگ و احتشام کے لائق جمعی علماء کرام آئمہ خطبہ حضرات و شائق اعظام حضور تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ و علیہ وسلمہ کے غلاموں اور تمام سنی تنظیمات کے کارکنان آج کا ہمارا یہ پروگرام یریلی تحفظِ اقائدِ احلِ سنت و جماعت اور قائدینِ احلِ سنت و جماعت کی رہائی کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے ہم اس میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کرتے ہیں کہ الحمدللہ تعالی ہم شروع دن سے آج تک بڑے پر امن لوگ ہیں دنگا فساد جنگ و جدال لڑائی جھگڑا قتل و غارت مار دھاڑ یہ نکل ہمارا مشن تھا نہ آج ہے ہم امن کے دائی ہیں امن کی بات کرتے ہیں امن پھیلاتے ہیں اور امن کی طرفی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لیکن ہمارے اس امن کو اور ہماری اس پر امن سوچ کو قطع یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کوئی بزدل ہیں کوئی ڈوکل ہیں اور کوئی درنے والے یہ دنیوی لاو لشکر یا اسر و رسوخ ان کے سامنے سرندر کرنے والے ہیں تو تاریخ شروع دن سے آج تک آپ پڑھ لیں یہ حق و باطل کا مارکہ شروع دن سے ایسی طرح چلتا رہا ہے آپ روزے اول سے لے کر آج تک بلکل نیوٹرل غیر جانب دار کسی مورخ کو پڑھ لیں حق اور باطل یہ شروع دن سے ایسی طرح ان کا سلسلہ چلتا رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرت تلیری پہادری پیباکی شجاعت اور حمد اور فتح کامل کا سہرہ ہمیشہ رب نے حق والوں کو عطا فرمایا ہے باطل اس نے جتنے بھی رخمت لے یہ جب جب بھی حق کے مقابلے میں آیا اس کو ہمیشہ ذلت سے ہی دوچار ہونا پڑا آج بھی اس وقت جو حالاتیں آل سنت و جماعت یہ کوئی آج پیدا ہونے والی سوچ کا نام نہیں تاج دارِ قیلات صلی اللہ علیہ و علیہ و سلمہ نے کوئے صفا کی چوٹی سے جب تو ہی دو رسالت کا اعلان فرمایا تھا تو بیلا بندہ جس نے سکانیت کو قبول گیا تھا جن کو ہم افضل البشر بادل انبیاء صدی کے اکبر کہتے ہیں کل جو اکانیت ابو پکر کے سینے میں تھی آج وہ امام عمد رضا کے نوکروں کے سینوں میں ہے اور وہی جذبہ وہی الحمدللہ جنون وہی نشن وہی نظریہ وہی کاس آج بھی ہمارا ہے اس امت کے پہلے امام نے مصطفیٰ کے بعد قیامت تک یہ پیغام دے دیا تھا کہ باطل جتنی بری تعداد میں مرضی ہو تم نے میدان نہیں چھوڑنا فتح ہمیشہ مصطفیٰ کے نوکروں کی ہوگی ہمیشہ عزت اللہ اس حضور کے غلاموں کو عطا فرمائے گا اور میں بڑے ہی تیمے لہجے میں کوئی جذباتی ہو کے نہیں کوئی یہ نہیں کہ بھئی جذبات کی روح میں بے کے بغیر ہوش و باسکے کہہ رہا ہوں میں بڑے تحمل سے اور بڑی ہی گریب کے ساتھ سوچ اور بیچار کے بعد پوری سمجھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر نے کہا تھا نا کہ درندے میری بوٹیاں بھی نوچ جائیں لیکن میں حضور کی عزت والے دین کے تحفظ والے مشن سے پیچھنی اٹھوں گا تو ہم بھی اداروں کے جو لوگ ہیں ایجنسیوں کے لوگ ہیں انتظامیہ کے لوگ ہیں ہم بھی سب سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ پکڑنے سے معاملہ ختم ہو جائے گا اریسٹ کرنے سے معاملہ ختم ہو جائے گا گریفتار کرنے سے معاملہ ختم ہو جائے گا تو پھر اپنے سارے تھانے کھول دو ساری جیلیں کھول دو مصطفیٰ کے غلام تمہاری جیلوں کو آنے کو تیار ہیں اور یہ بھی سنلا تمہاری جیلیں تھوڑی ہو جائے گی مصطفیٰ کے غلام زیادہ ہیں الحمدللہ تعالی ہم کسی میں پہلے کہہ چکا ہم اپنی طرف سے کسی دنگا فساد کے قائل نہیں لیکن جب اس حد تک ہمیں تیوار سے لگانے کی بات ہوگی اور ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ جو صرف ہمارے ساتھ اس وقت حکومت روا رکھے ہوئے ہیں اگر یہی کچھ رہے گا تو یہ بھولنا نا چودہ صدیوں میں غازی صرف سنیوں میں ہوئے ہیں سنیوں میں روافظوں یا خوارت وہ جتنا مرضی بھدک لیں جتنا مرضی وہ ناچلیں اور رکس کر لیں ان میں کوئی ایسا سینہ نہیں جو ممتاز قادری کی طرح سینہ تان کے جل اور سوری اپنا تختہ دار کی طرف جانے والا ہو اس طرح کا کسی کے پاس نہیں آل سنت و جماعت کے پاس ہے اور ہم الحمدللہ تعالیٰ پوری تلیری کے ساتھ اس میدان میں ہیں اور یہ مشن جاری اور ساری رکھیں گے آپ سب دوستوں سے آل سنت سے میری یہ گزاری سے جہاں جہاں آپ رہتے ہیں آپ علماء آل سنت مشایخ آل سنت عوام آل سنت سب کو جھوڑیں قریب کریں ایک اتفاق اور اتحاد کا ماحول بنائیں اور آگے بڑھیں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ انشاءاللہ زبجل یہ جو انتحان بانتحان آ رہے ہیں اس کے بعد آل سنت کی فتح کا سورج دلو ہونے والا ہے اس کے بعد آپ لکھ لیں اس کے بعد آل سنت کی فتح اور صویرہ آنے والا ہے اور وہ کے جو انشاءاللہ صبح قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا اور ہماری یہ بھی گزارش ہے کہ حکومت انتظامیاں جلد از جلد آل سنت و جماعت کے محبوب قائدین حضرت قائد اے آل سنت مفقر اسلام کنزل علماء ڈوکٹر محمد شرفہ صف جلالی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مردہور چرنے لے آل حق حضرت قاری محمد زبار بہادر صاحب دامت برکاتہم اور اس کے علاوہ جتنے آل سنت کے علماء عوام کو گریفتار کر رکھا ہے انہیں جلد از جل رہا کر دیں آفیت اسی میں ہے اور خیر اسی میں ہے ملک کی بھی ہماری بھی اور آپ کی بھی اور نہیں کریں گے تو پھر آگے آپ انتظار کریں حالات پھر ملک کے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ حالات مزید بگڑتے جائیں گے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے جو رویہ آپ نے روار کھا ہوا ہے آل سنت و جماعت کے ساتھ اور اس میں میں نے اس تنبی وہاں بھی کہا تھا آج پھر یہاں کہتا ہوں بار بار کہوں گا اور یہ بھی نہیں کہ میں کوئی خامغائے قبائی فائر کر رہا ہوں میں نے اس تنبی کہا تھا کہ مازے پر مارنی نہیں میں پر نہیں مار رہا میں حقیقت بول رہا ہوں اور سو فیصد آزما کے بول رہا ہوں خدا کی قسم میں نے کراچی سے لے کے وہ ہزارے تک اور لسبیلا کوئٹا سے لے کے کشمیر تک روافظ اور ان کے سارے ایجنٹ ان میں سے ہم نے سب کو آزمایا اور پوری طرح آزمایا ہو گئے خدا کی قسم ہے وہ سارے رل کے امام محمد رضا کے کسی ایک نوکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے دامن میں سوائے جہالت کے ظلمت کے طریقی کے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں ہے وہ سوائے گھالیوں کے سوائے بلکوں کے اور کچھ نہیں جانتے نہ وہ رکھتے ہیں اور ہمارا آج بھی یہ لانے اگر کسی کو کسی کو بھی یہ کہ بلا ڈوک صاحب تو اندر ہیں ابھی جیل میں ہیں میں ناچیز ابھی بھی حاضر ہوں اس وقت بھی کہہ رہا ہوں کہ پورا راف سی ٹولہ ان میں سے ان کے بڑے سے لے کر چھوٹے تک اور بالخصوص اس تحریک میں وہ مکرو چہرے والا جو کہہ رہا تھا میں کورٹ میں آکے دلائل دوں گا ڈوکٹر جلالی کے خلاف میں نے اس کو بھی کہا اس کے بہت سارے چھوکروں کو کہا اور ابھی یہاں کہہ رہا ہوں ان کو اگر حمد ہے ہمارے سامنے بیٹھیں باقی دلائل بعد میں ہوں گے میرا چیلنج ہے میرے امام کے فتاوہ رضویہ کا صرف خطبہ پڑھ کے سناتے ہیں ہم مان لیں گے تمہارے پاس علم ہے صرف فتاوہ رضویہ شریف کا خطبہ بس ہم اس کے سیغے بھی نہیں پوچھتے تعلیلات بھی نہیں کرواتے علم سیغہ اور قانون چاکے والی کے قانون بھی نہیں سنتے اور ترقیب بھی نہیں کرواتے ہم کہتے ہیں صرف خطبہ درست بغیر اعراب لگوائے اعراب لگوائے کے ہائی لائٹ کر کے نہیں جیسے ہے ویسے اس کو پڑھ کے سنا دو تو دھرتی پر کوئی رفضی ماں کا پلید بیٹا ایسا نہیں ہے کہ جو میرے امام کا خطبہ پڑھ کے سنا سکے اور آل سنت سے مقابلے کی باتیں کرتے ہو سننا امام احمد رضا تاجدار پریلی کا ہر نہ کر روافض کو اپنے قدموں تلے راندتا رہے گا اور میری آخری آپ سے گزارش یہ ہے تین چیزیں ایک آل سنت وجمات کے جہاں تک آپ سے ہو سکے اتحاد کی بات کریں جو آپ سے بخوشی ملنا چاہے اس کو ساتھ ملائیں اور دوسرا دل کھلا رکھے اور دوسرا روافض کا ٹکا کے رد کریں ہر بندہ آج اپنے ممبر کو وقف کر دے ان کا رد کرنے کے لیے جنہوں نے نبی کے گھرانے کی مقدسکلیوں کو مسئلہ تھا ان کا رد کرنے کے لیے اپنے ممبر کو وقف کر دو اور تیسرا ہر جگہ ہر سطح پہ یہ آواز اپنی ہم نے بلند کرتے رہنا ہے کہ ہمارے علماء کو مقتدر علماء کو فل فور رہا کر دو وگر نہ تحریک پھر آگے چلتی رہے گی اور یہ نہ ہو کہ پھر اگلہ ایسا مرحل آ جائے جس مرحلے میں پھر آپ سے نظام سنبھالا نہ جا سکے پوری دنیا ڈوکٹر محمد شرف عصف جلالی صاحب کے موقف کی حمایت کر چکی ہے سوائے چائلوں کے اور پوری دنیا اور ہم الحمدللہ تعالی اس سلسلہ میں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں اور ہر سطح پہ کریں گے جس جگہ جس مقام پر اور میں یہ بھی علام کرتا ہوں پولیس کھڑی ہے یہاں باقائد انتظامیہ کھڑی ہے ہم میں اب بھی علام کر رہا ہوں اگر کسی عام بندے کو کسی بھی سننی کو ان احتجاجی پروگرامز کے اندر ریلیوں میں آنے پر کوئی مسئلہ ہو تو وہ اگر کسی پر پرچہ ہونا تو اس پرچے کسی پر بھی ہو اس پرچے پر مجھ مختار کا نام ترج کر کے مجھے گرفتار کر لو اس کی جگہ پر ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں مجھے اگر افتار کر لو ہمارے عام سننی کسی سادے کو کوئی کچھ نہ کہے ہمارے اپنا جو وہ کسی بھی آل سنت کے برکر کو کوئی کچھ نہ کہے ہم حاضر ہیں ارگلی بات جو ہے نم مبالے کی میں نے وہ سوئے اس وقت محول یا اس وقت ننگے ملت وہ جو نارو وال کہے ہم نے ان کے بڑے قریبی لہور کے بڑے ذمہ دار کو کہا ناظرہ کیا مبالہ بھی کرنے کو تیار ہیں پر تو اتنا کر کے صرف باہلا یباہلو مباہلا سے ہمیں صرف صغیر کی گردان سنا دے بس ہمیں وہ اتنا سنا دے پتا تو چلے مبالہ کہتے کس کو ہیں تجھے پتا بھی یہ گنگے بھیرے انکر کلل لے کہ مبالہ ہوتا کیا ہے ہمیں صرف اتنا بتا دو اور اس کے بعد پر جو کہو گے کریں گے خدا کے کرم سے آگ نے بھی انہیں ہی جلانا ہے جن کے انگر سے آبا کی دشمنی پائی جاتی ہے اس لیے گبرائے کوئی نہ درے کوئی نہ کھل کھلا کے جہاں آپ کو آواز دی جائے آپ پہنچیں اور اس مشن میں باقاعدہ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا آپ رول پلے کریں اپنا کردار ادا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مشن میں سرخ رویتہ فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلک کا بول والا فرمائے جو ہمارے لوگ علماء اہل سنت کے قائدین اس وقت پابند سلا سے لیں مولا تعالی کربلا والوں کا صدقہ انہیں بحزت رہائیتہ فرمائے ہمیں ایک مرتبہ پوری طرح گج وج کے نعرہ لگا دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ناموسے رسالت کی خاطر ناموسے صحابہ کی خاطر ناموسے اہلِ بیت کی خاطر ہم ہر باطل سے پکرائیں گے اقائد و نظریات اہلِ سنت کے تحفظ کی خاطر ہر باطل سے ہم پکرائیں گے جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کتے کو مار گرائیں گے موسیقا